اسلام علیکم دوستو آج ریلوے کے حوالے سے ایک خوشکبری لے کر آپ کا دوست فہیم ملک حاضر ہے آج کے دن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کراچی کینٹ ریلوے سٹیشن پر کراچی کی عوام کے لیے جدید ترین الیکٹرک میس ٹرانزٹ ٹرین منصوبے کا افتتا کر دیا ہے یہ الیکٹرک ٹرین پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت چلائی جائے گی یہ جدید الیکٹرک ٹرین بلکل اسی قسم کی ہوگی جس طرح لاہور میں اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے سب سے پہلے تو کراچی کی عوام کو بہت بہت مبارک ہو منصوبے کی تفصیل آپ کو آگے چل کر دیتا ہوں کراچی بہرہ عرب کے کنارے پاکستان کا سب سے بڑا ساحلی شہر ہے اور پاکستان کا گیٹوے کہلاتا ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے اور مالیاتی حب بھی ہے جو تقریباً چھتیس سو مربع کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے پاکستان ریلویز کراچی شہر سے سب سے زیادہ کماتا ہے اور کراچی ریلویسٹیشن آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے کراچی شہر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مدے نظر بنیادی ٹرانسپورٹ سسٹم پر بہت زیادہ دباؤ ہے کراچی ٹرانسپورٹ سسٹم کو ابھی تک جدید خطوط پر منظم نہیں کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کا بنیادی ٹرانسپورٹ سسٹم عوام کی بڑھتی ہوئی سفری ضروریات کو پورا کرنے سے کاثر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھ مارچ سن دوہزار بیس کو کراچی سرکلر ریلوی کی بحالی کے حوالے سے دو حکم صادر کیے تھے جن میں سب سے پہلے کراچی سرکلر ریلوی کو ویسے ہی بحال کرنا تھا جیسا کہ یہ ختم ہونے سے پہلے تھا اور دوسرے نمبر پر سی پیک منصوبے کے تحت کراچی میں جدید ترین الیکٹرک ٹرین چلانا تھا کیسی آر کو پہلے فیز کے مطابق انیس نومبر سن دوہزار بیس کو پپری سے کراچی شہر تک پچاس کلومیٹر کا ٹریک آپریشنل کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس ٹریک کی لمبائی کو چودہ کلومیٹر مزید بڑھا کر اورنگی سٹیشن تک بحال کر دیا گیا اس وقت روزانہ کی بنیاد پر صرف دو کیسی آر ٹرین چل رہی ہیں اور تقریباً دس ہزار مسافر روزانہ سفر کر رہے ہیں اب چلتے ہیں جدید الیکٹرک کیسی آر ٹرین کی انفرمیشن کی طرف عدالت عزمہ کی ہدایت کے دوسرے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارنرشپ موڈ کے تحت ایک جدید ترین شہری ریلوے کے طور پر کراچی سرکلور ریلوے کی ترقی اور دیکھ بھال کے لیے فیزیبیلٹی سٹڈی اور ٹرانزیکشن ایڈوائزری سرویسز کے لیے کنسلٹنسی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں جن کے مطابق فیزیبیلٹی سٹڈی اور بزنس مارڈل کو جانچ پڑتال اور منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے منصوبے کی نمائی خصوصیات آپ کو بتایا دیتا ہوں کراچی میس ٹرانزیٹ الیکٹرک ٹرین کی کل لاغت دو سو سات ارب روپے آئے گی یہ منصوبہ تین سال میں مکمل کیا جائے گا سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد پہلے سال چار لاکھ پچھتر ہزار تک ہوگی کراچی کی اس جدید الیکٹرک ٹرین کی پہلے سال متوقع آمدنی سات ارب روپے ہوگی اور تیس سال بعد یہی آمدنی چونسٹھ ارب روپے سالانہ تک ہو جائے گی جدید کیسی آر کے دو ٹریکس بچھائے جائیں گے یہ ٹریکس سٹینڈرڈ گیج چودہ سو پینٹس میلی میٹر کا ہوگا اور ان ٹریکس کی کل لمبائی چوالیس کلومیٹر کی ہوگی ٹرین کی حد رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی ریلوے ٹریکس کے موڑ کا کم سے کم ریڈیس چار سو میٹر کا ہوگا اور یہ ٹریکس زیادہ سے زیادہ 3.5 پرسنٹ گریڈینٹ پر بنائے جائیں گے کراچی سرکل ریلوے کی اس موڈرن نظام میں کل تیس ریلوے سٹیشن بنائے جائیں گے جن میں اٹھارہ ریلوے سٹیشن زمین سے اوپر بلندی پر بنائے جائیں گے جبکہ بارہ ریلوے سٹیشن زمین پر ہوں گے کراچی کی اس جدید کیسیر کا سب کا سب ٹریک نیا بچھایا جائے گا جس کا زیادہ حصہ ایلیویٹڈ ہوگا ٹرین بجلی سے چلے گی اور بجلی کا حصول پینٹو گراف اوور ہیڈ کینٹری کے ذریعے ہوگا جہاں تک رولنگ سٹاک کا تعلق ہے تو یہ جدید ترین ای ایم یوز ہوں گے جس میں ٹرین کے دونوں سائٹس پر لوکوموٹیو کا پورشن ہوگا اور ٹرین میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے کل چار ڈبے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر کل ستائیس ٹرین سیٹ آپریشن میں حصہ لیں گے جبکہ دو ٹرین سیٹ اضافی طور پر رکھے جائیں گے ہر ایک ٹرین میں مسافروں کے بیٹھنے کی تعداد آٹھ سو چودہ تک ہوگی ماہرین نے تجویز پیش کی ہے کہ جدید کیسی آر کو لائٹ ریل سٹینڈر گیج رولنگ سٹاک کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے اور اس کا پی سی ون تیار کیا گیا ہے جس کی کل لاغت بائیس اشاریہ ترانوے عرب روپے ہے اور اس کو منظوری کے لیے بائیس اگر سن دوہزار اکیس کو پیش کر دیا گیا ہے پاکستان ریلویز کراچی کی عوام کی ترقی کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے تبدیلی کے سفر پر گامزن ہے اور جدید الیکٹریٹ کراچی سرکرل ریلویز کا نیا منصوبہ اس زمین میں ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا تو دوستو یہ وہ تمام تفصیلات تھیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی آپ سب کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ